آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عید الادہ آنے والی ہے اور عید الادہ کے موقع پہ بہت سارے لوگ جو کہ سنت ابراہیمی کرنا چاہتے ہیں اور اس اطاعت بھی ان کی ہوتی ہے قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ منڈیوں کی طرف ورخ کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اپنے ناظرین کو اس کو جانیں اس کو سمجھیں کہ جب منڈیوں کے طرف ورخ کرتے ہیں تو ان کو کن کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا دیکھ کے کیا سوچ کے کیا سمجھ کے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے آپ نے گے منڈی منڈی میں جا کے آپ نے جانور کا ریٹ کر لیا لیکن اس کے بعد جب آپ نے جانور کو دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی تو نہیں ہے کوئی زخمی تو نہیں ہوا وہا کوئی کان خراب کوئی ٹانگ خراب کوئی جسم پہ ایسے کوئی پرابلم دنی ہوئی بھی تو جانور کیسے خریدہ جائے جانور کی خریداری کیسے کیا جائے میڈیکل پوائنٹ و فیو سے اسی بارے میں ہم اپنے شو میں آج بات کریں گے اور ہمارے سامارے شو میں ہم نے بڑی خاص مہمان کو مدعو کیا ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر انیلا زمیر دورانی اور یہ ہیں دین فیکیلٹی ویٹرنی سائنسز آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان تمام معاملات کو کس طرح سے دیکھا اور پرخوا جائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم مہم والیکم السلام مہم فرسٹ و فال ویری وارم ویلکم تو آور شو آپ نے وقت نکالا مہار شکریہ بہت شکریہ سامیم عیدالادہ قریب قریب ہے تو اب پلیز ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب آپ منڈی جائیں تو سب سے پہلے کیا چیز آپ کو دیکھنی چاہیے جانور کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے منڈیوں میں آج کل کیونکہ جانور آنا شروع ہو گئے ہیں بڑے جانور بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اونٹ بکریاں ہیں اور بڑے جانور بھی موجود ہیں سو جانور کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ جانور کی صحت ہے کہ جب آپ دور سے جانور کو دیکھیں تو جانور چست نظر آئے اور ڈھیلا ڈھالا یا ایک جگہ کے اپر کھڑاوہ نظر نہ آئے یہ تو دور سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ جانور خریدنے لگیں تو اس کو آپ پوری اچھی طرح سے اس کا مائنا کر لیں ایک تو ہم کلینیکل اگزائمنیشن کرتے ہیں جو ٹیکنیکل ہوتا ہے وہ تو ممکن نہیں ہے شہریوں کے لیے لیکن کم از کم یہ ضرور چیک کر لیں کہ آنکھوں سے کسی طرح کی رتوبت نہ نکل رہی ہو اس طرح سے ناک سے کسی طرح سے رتوبت نہ نکلے جانور کو موک وغیرہ نہ لگی ہو یعنی اس کی جو پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر کسی طرح کی سوئلنگ نہ ہو یا اس کو ڈائریہ نہ لگا ہو اور بیتر تو یہ بھی ہے کہ آپ چلا کے دیکھ لیں جانور کو اس میں لگڑا ہٹ نہ ہو ایک جو تندرست جانور ہے اس کی آنکھ میں چمک ہوگی اس کی جلد چمکدار ہوگی جانور چست نظر آئے گا اور بکریوں کے کیس میں ان کی جو دم ہے وہ اوپر کو اٹھی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ جو بڑا جانور ہے وہ بھی اسی طرح سے اس کی حرکت ہے جو اس کی چست ہے بوڈی وہ آپ کو بتا دے گی کہ جانور کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے جب بھی جانور کو کوئی تکلیف ہے بیماری ہے درد ہے کیونکہ بعض اوقات جانور کو لوڈ آن لوڈ کرتے ہوئے چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ جانور اپنی جگہ سے موو نہیں کرے گا اور اگر موو کرے گا تو بڑی آپ کو زور لگا کے اس کو ہلانا پڑے گا اور پھر جب وہ چلے گا تو لنگڑا ہٹ محسوس ہوئے گی تو اس طرح سے جانور کو چلا کے دیکھنا بھی ضروری ہے اس کی آنکھیں، ناک، مو اس کے کانوں کو چیک کرنا چاہیے اس طرح سے دھوم کو چیک کرنا چاہیے بڑے جانور کے سلسلے میں اور ٹانگوں کے درمیان کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی ایک دفعہ ہاتھ لگا کے چیک کر لینا چاہیے کیونکہ بہت سے ایسے پیراسائٹس ہیں جو کہ جسم کے باہر موجود ہوتے ہیں جس میں چچڑ ہم بہت زیادہ آج کل اگلا سوال ہی آپ سے یہ تھا کہ جانور خریدتے وقت جس طرح کی جانوروں میں کانگو وائرس، چچڑ اور اس کے ساتھ ساتھ لمپی سکن جیسے بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کی کیسے مہمشن آپ کی جو چچڑ تو آپ کو آنکھ سے نظر آ جاتا ہے اور لمپی سکن کی بھی جو علامات ہیں وہ آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں باڈی کے اوپر لمپس یعنی آپ کو گدودے بڑی ہوئی جیسے ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں لیکن لمپی سکن ایک بیماری نہیں ہے جس میں گدودے بڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں دوسرے میں عام الفاظ میں کہہ لیں کہ نورمل نہیں ہے جلد کو ہمیشہ ایون ہونا چاہیے چمکدار ہونا چاہیے اس پر کسی قسم کے لمپس نہیں ہونے چاہیے اسی طرح سے چچڑ جو ہیں وہ نورملی دن کے ٹائم کے اوپر جانوروں کی باڈی کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتے لیکن جسم کے کچھ حصے ایسے ضرور ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چچڑ موجود ہوتے ہیں جیسے کانوں کے اندر دم کا جو سوچ آف ٹائل ہے جو آخری حصہ ہے اس کے اوپر چچڑ نظر آتے ہیں یا پھر ٹانگوں کے درمیان کا جو ایریہ جس کا ہم گروائن ریجن بولتے ہیں وہاں پہ چچڑ ہوتے ہیں اس لئے انیمل کو اچھی طرح سے اگر انیمل کی باڈی کے نیچے بھی ہاتھ پھر کے انسان دیکھ لے تو آپ کو انتاظہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ہرنیا کے انیملز آ جاتے ہیں کیونکہ آج کل جانوروں کو لوڈنگ آن لوڈنگ کرتے ہوئے اگر چوٹ لگ جائے تو ان کو ہرنیا بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پہ باڈی کے نیچے ابڈومن کے نیچے کر کے لمپ سا نظر آتا ہے جو درد بھی کرتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہے اگر آپ کو صحت مند جانور کی قربانی کرنی ہے میں ہم اس کے ساتھ یہ بتائیں کے خریداری کے وقت جب کسی نے جانور خرید لیا ہے تو اس کا طبی معاینہ کروانے کے لیے یہ ہم چیزیں خود بھی دیکھ سکتے ہیں یا ہم کوئی میڈیکل کیمپ اگر لگے ہوں تو وہاں لے جائیں زیادہ بہتر ہے آج کل مندیوں میں ویسے تو لائف سٹاک ان ڈیری ڈیویلیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے بھی اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے مندیوں کے اندر اینیملز کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا چھوٹی موٹی چھوٹ کے لیے کوئی کیمپس لگائے ہوتے ہیں خود ہماری یونیورسٹی بھی یہ کیمپ لگاتی ہے سٹوڈنٹس کی مدد سے بہتر تو ہے کہ اگر کوئی ایسی سہولت موجود ہے تو اسے فائدہ اٹھائیں اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا اپنی اویرنیس میں اضافہ کرنے کے بعد کسی سے پوچھ کے ضرور جائیں کیونکہ جانور کو بعض اوقات جب گھر لے کے آتے ہیں تو منڈی میں معلوم نہیں ہوتا لیکن جب گھر لے کے آتے ہیں اور جانور جب کچھ بھی نہیں کھاتا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اپارہ ہوا ہوئے سو اپارے کے کیسز بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں اپارہ سے مراد یہ ہے کہ جانور کا پیٹ پھول جانا اور اس میں بھی خوراک کا عمل دخل ہوتا ہے منڈی میں مختلف خوراک ڈالی جاتی ہے اور جانور کو صحت مند دکھانے کے لیے اس کو پھولا دیا جاتا ہے جیسے اگر کھل کو زیادہ ڈالا جائے تو جانور پھول جاتا ہے لیکن جب آپ گھر لے کے آتے ہیں اور اس کو دوسری خوراک ڈالتے ہیں تو جانور کو ایک دم سے موک لگ جاتی ہے یعنی اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے اور پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جانور پھر سب کچھ کھانا پینا چھوڑ بھی دیتا ہے اور اس کو مخار بھی ہو جاتا ہے یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کے پیٹ بہت زیادہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں تو مہم یہ خوراک یہ چیز یہ پیپاری اس کو انٹیک کرتے ہیں یا تھوڑ لیکوڑی چیز جاتی ہے پانی کے ذریعے سے کہتے ہیں نورمالی زبان میں ہم جائیں منڈی میں جانور کا پیٹ پھولا تو کہتے ہیں اس کو پانی بہت زیادہ پھلا رہا ہے کیسا ہوتا ہے نورمالی اس طرح سے ہے کہ جب وہ بہت زیادہ خل ٹائپ چیز کھلا کے پھر اس کو بہت پانی پلا دیتے ہیں اس سے پیٹ بھی پھول جاتے ہیں اور پیٹ کے اندر ہوا بھی بھر جاتی ہے تو پیٹ گول سا نظر آنے لگتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب شہری ایسا جانور دیکھیں تو اس کو پیٹ کو بجا کے دیکھ لیں اگر اس میں ڈرم جیسی آواز آ رہی ہے نا ڈھول جیسی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپھارا ہوا ہے اس کو ایسی ڈائیٹ دی ہوئی ہے اور ساتھ میں پانی پلا آ رہا ہے پھولانے کے لئے اچھا مہم یہ تو ہو گئی منڈی کے اندر تکی باتیں اب ہم جانور کو گھر لیں آئیں تو مہم گھر لا کے جانور کو کیا خوراک کھلائی جائے جو اس کے لیے سب سے بہترین ہے بیچ کا ایک سوال رہ گیا کہ جانور کو جب ہم گھر لاتے ہیں تو کسی وحیکل پہ یا کسی رکشے پہ یا موٹر سیکل پہ بھی لوگ لا رہے ہوتے ہیں بلکل سو وہ جو ایک پورشن ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے ٹریول کا کیونکہ جب آپ جانور کو خرید لیتے ہیں شہری اور اس کے بعد پھر ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ موٹر سیکل کے اوپر بکرے بھی لا دے ہوتے ہیں بلکل باز وقت وہ بوریوں کے اندر بند کر کے تو دونوں سائٹ پہ بکرا لٹکایا ہوتا ہے باز وقت بڑا جانور بھی آدھا لٹکا وہ ہوتا ہے اور آدھا اس کو موٹر سیکل پہ ڈالا ہوتا ہے رکشوں میں بند گاڑیوں کے اندر سو اس لیے جانور کو جب گھر لے کے آئیں تو ایسا وحیکل کا انتخاب کریں جس میں جانور کھڑا ہو کے کمفرٹیبل اور ہوادار ہو بند کسی چیز میں نہ اس کو لے کے آئیں اور جب گھر لے آئیں تو لا کے تو اس کو پانی بھی لائیں تازہ پانی بھی لائیں اور چارہ دیں ہرا چارہ دیں ایسی کوئی چیز ونڈا وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جانور ہمارے پاس صرف تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں اور اس تھوڑے عرصے میں ہم نے ان کو وہی خوراک ڈالنی ہوتی ہے جو کہ عام طور پر جانور جس کے عادی ہوتے ہیں شہری بہت حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ لاد کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ اور پیار کرتے ہیں اور ان کو آئس کریم بھی کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو بوتل بھی پلا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جو خود کھا رہے ہوتے ہیں ٹوفیاں وغیرہ وہ بھی چپس ان کو بھی کھلا دیتے ہیں ایسی خوراک جانور کے لیے مزرع صحت ہے ایسی خوراک کھانے سے جانور بیمار ہو جاتا ہے اس کا پیٹ فوراں خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا اور بخار اس کو ہو جاتا ہے ملکہ ہم گھر لائیں جانور کو جانور کو اسی خوراک پر رکھے ہیں جو کہ وہ کھانے کا یوسٹو ہے جس طرح پٹھے ہو گئے جس طرح پانی ہو گیا اور اگر کوئی چارہ وغیرہ ڈالنا ہے تو وہ نوملی جو کھا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سب میرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جانور کو آپ گھر لے آئے ہیں جس طرح بہت گرمی پڑ رہی ہے اس کو گھر لائے اس طرح کے محول میں رکھنا چاہیے ایسی ایسی بھار کی اس کو باندھ دے یا پروپر کوئی شیلٹر وغیرہ پنکھے شنگے بھی لگانے چاہیے بلکل کیونکہ اس کو کہتے ہیں جانور کا بندوبست تو جب ہم جانور کے لیے بندوبست کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو ہوادار جگہ ہو شیڈ ہو اس کے اوپر اور اگر ایسی جگہ نہ ہو تو کم از کم پنکھا ضرور لگانا چاہیے کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا گرمی ہے بہت زیادہ سو جانوروں کو بھی لو لگ جاتی ہے اور جب لو لگتی ہے تو ان کو جسم کا درجہ حرارت ایک سو ساتھ ایک سو آٹھ تک چلا جاتا ہے بعض وقت جانور ایک دم سے مر جاتا ہے سو اس لیے گھر لا کے جانور کے سر پہ پانی ضرور ڈالیں کیونکہ جب لے کے آتے ہیں تو وہ شیڈ میں نہیں لے کے آتے کھلے میں لے کے آتے ہیں اور وہ دھوپ میں ہی جانور کو پھر آ رہے ہوتے ہیں گاڑی کے اوپر سو اس کیس میں ضروری ہے ایسی جگہ جو گھوٹی ہوئی نہ ہو جہاں پہ ہوا کا گزر ہو ہوا کا گزر ہو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو یونیورسٹی آف ایٹرنیٹی سائنسز ہے وہ کیا انیشیٹ کر رہی ہے کیا اقدامات کر رہی ہے منڈیوں میں جانوروں کے لیے ان کا کیا پروسس ہے اس وقت ہم ہر سال یونیورسٹی آف ایٹرنیٹی سائنسز ہمارے پاس کلابز ہیں بچوں کے اور وہ کلابز جو ہیں وہ جانوروں کی نگداشت اور دیکھ بھال کے اوپر اپنے کیمپز لگاتے ہیں تمام منڈیوں میں اس تفہہ بھی ہم نے شیخ اپورا مارڈل منڈی میں اور شاپور کانجرہ میں کیمپ لگایا تھا اور باقی بھی ہم لگایا تھا اب ختم ہو گیا جی دو دو دن کا کیمپ ہوتا ہے اور بچے مختلف جگہ پہ لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل تین کلابز ہیں جو اپنا سکیجول بنا کے ہر منڈی میں لگاتے ہیں اور ایک کلاب کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو سیکنڈ کلاب آ جاتا ہے آپ کیونکہ بچوں کو بھی اید پہ گھر جانا ہے سو وہ اپنا جو سکیجول ہے وہ ویل ان ٹائم فنش کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہماری 24-7 ایکسٹینشن سرویس ہے یونیورسٹی کی اس کا نمبر یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ موجود ہے بہت سے لوگ ہمیں وہاں فون کر کے اور ہمیں بلا بھی لیتے ہیں ہم دور ٹو دور سرویس بھی دیتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے اور اس کے نومینل سے پیٹرل کی چارجز ہوتے ہیں اور اس سے بہت بڑی سہولت یہ ہے کہ شہریوں کو ان کے دور سٹیپ کے اوپر یونیورسٹی کی طرف سے تبیم داد ہم دیتے ہیں مجھے میمہم یہ جو کیمپ لگتا ہے اس میں کتنے نمبر آف سٹورنٹس ہمارے تقریباً پچاس سے ساٹھ بچے جاتے ہیں اور جس میں منڈی میں جا کے وہ ایک جگہ کے اوپر سٹیک کرتے ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے گروپ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ان کے پاس ہمارے فارماسوٹیکل انڈسٹری کی طرف سے فری میڈیسنز ہوتی ہیں جس میں ہم طاقت کی انجیکشن ہے یا بخار کا ٹیکہ ہے یا پیٹ خراب کے لیے کوئی دوائی ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ اس موقع کے اوپر ہم انٹی بائیٹکس نہیں لگاتے قربانی کے جانور ہیں وہ گوشت میں ریزیڈیوز جاتے ہیں ہاں بہت زیادہ کوئی پروبلم ہو جائے جیسے فوٹ انڈ ماؤوٹ کا کوئی کیس آگیا ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے انٹی بائیٹک لگانی ضروری ہوتی ہے جب جانور ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں اپنے ساتھ بیماریاں بھی لے کے آتے ہیں بعض اوقات وہ بیماریاں آؤٹ بریک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو زیادہ جانور متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کیس میں پھر ہم انٹی بائیٹک کا استعمال کرتے ہیں ادر وائز سٹوڈنٹس کو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھی حفاظت کریں اور وہ جانوروں کے لیے صرف وہی عدویات لے کے جائیں ساتھ میں جیسے پانی کی کمی ہو گیا تو ڈرپ لگا دی اور یہ تمام جو عدویات ہیں کہ ہمارا فارماسوٹیکل سیکٹر ہمیں بھی اپنی حفاظت سے ایک آخر سوال میں کروں گا اس سیگمنٹ کا ایک ستام کرنے سے پہلے کہ اپنی حفاظت پر میرا سوال ہے کہ ہم انسان جو منڈی جا رہے ہیں وہ کن اتیاطی تدبیر سے منڈی جائیں اور پھر منڈی سے واپس آنے کے بعد وہ کیا اتیاطی تدبیر کریں کہ وہ ایک ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں پہ جرمز بیکٹیریا ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ایک تو گرمی کا موسم ہے اور دوسرا جہاں پہ بھی جانور بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے وہاں جراسیم سرکولیٹ ضرور کرتے ہیں اور جگہ بھی گندی ہوتی ہے ایسی جگہ پہ جانے کے لیے بند جوتے پہنیں اور کپڑے پورے پہن کے جائیں شورٹس پہن کے نہ جائیں اور اسی طرح سے بازو اپنے پورے کور رکھیں کیونکہ جیسے میں نے چچنوں کا پہلے ذکر کیا ہے تو وہاں سے اگر کوئی چچنوں سے متاثر ہو جائے تو بڑے ایک تو وہ ضرور کا کاٹتا ہے دوسرا سے لرجی ہو جاتی ہے اور تیسا چچنوں سے بہت سی بیماریاں انسانوں کو لگ جاتی ہے جیسے آپ نے کونگو کا ذکر کیا تھا سو اس میں بھی اور سر کو اپنے ڈھاپ کے جانا چاہیے سجیشن تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو منڈیوں میں نہ لے کے جائیں اور جب آپ منڈی جائیں اور جب منڈی سے واپس آئیں تو پھر آپ کو نہانا چاہیے اپنی پوری پرکوشن کرنی چاہیے کپڑے چینج کرنے چاہیے اور آنکھوں کو بھی بلکے ڈھاپ کے یہ تھی ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر انیلا زمیر دورانی صاحبہ یہ دین فکیلٹی تھی یونیورسٹی آف وٹرنی سائنسز کی اور انہوں نے بتایا کہ جانور خریدتے وقت کیا کیا چیزوں کا آپ کو اتخیال کرنا ہے کیا چیزیں دیکھنی ہیں کن اتیاط کو مدنظر کن چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اتیاط کے ساتھ آپ نے جانور خریدنا ہے اور اس کے ساتھ حضرت آپ نے خود کی اتیاط کیسے کرنی ہے